آج کے دن ہم وہ لمحات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دن یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب قائد عوام کو پھانسی دی گئی تھی ہم نے اسی سلسلے کی ایک کوشش کی ہے گفتگو کی ہے کرنر ریٹائر رفیو دین سے جو کہ اس وقت سپیشل سیکیورٹی سپریٹینٹ تھے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ آخری لمحے کیا تھے ایک قائد عوام کے کانکوٹری میں آئیے ان سے پہلے بات کرتے ہیں اور تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں قرنل صاحب آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ بھٹو صاحب کو آج کے دن پھانسی دی گئی تھی اور یہ آرڈرز آئے تھے چار اپریل کو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا کیا تاثرات تھے ظلفقار علی بھٹو کے اس وقت جب یہ صورتحال سامنے آئی اور ان کو آرڈرز کا پتہ چلا بھٹو صاحب کو یقین نہیں تھا کہ انہیں حنسی لگا دیا جائے گا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ یعنی بھٹو صاحب کو ایک صدر جو رہے ہوں جو وزیراعظم رہے ہوں جو فارم منسٹر رہے ہوں ان اپائٹمنٹس میں ان کو اتنی بڑی صدا دی جا سکتی ہے لیکن جب فائنلی جنرل زیاد صاحب نے حکم نامہ بھیجا تو اس کے وجہ سے آخر کار ان کو فانسی لگا دی گی تو انہیں بتایا گیا کہ آج اتنے بجے سات کھنٹے کے بعد آپ فانسی لگ رہے ہیں جب منسے انہوں نے آخیر میں پوچھا تو جب میں نے انہیں کہا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کارن رفی what has this drama been played تو میں نے انہیں جواب دیا کہ have I ever tried to be funny with you تو وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے وہ فوراک سمجھ گئے تو کہنے لگے کہ what do you mean what do you mean تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ final order have come and tonight you are being hit اس پر وہ ان کو پتہ چل گیا کہ واقعہ ان کے خلاف یہ final حکم آگے ہے اور وہ جو ہے تو ان کے لیے ہو رہے ہیں کیا ان کو جب یقین آگیا تو بھٹو صاحب کی کیا تاثرات تھے وہ پریشان ہوئے وہ اداس ہوئے وہ دکھی ہوئے کیا ان کے تاثرات تھے وہ دکھی نہیں ہوئے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں دکھائی دی لیکن یقیناً ان کو افسوس ضرور روح آپ کی کتاب میں ہے کہ انہوں نے شیو کی چائے مانگی اس کا مطلب ہے کہ وہ پریشان نہیں تھے وہ آخری لمحے کیا تھے وہ انفرچنٹلی جب انہیں کوئی دس بارہ دن پہلے بتایا گیا کہ انہیں جو ہے تو کیپیٹل پنشمنٹ ملے گی اور اس وقت انہوں نے ان کے جو چھوٹا سا کمرہ تھا کوئی ساڑھے چار بائیس چار یا کوئی رفلی تو اس کمرے میں ان کی چار پائی وغیرہ اور وہ جو بھی بستر تھا وہ سب کچھ انہوں نے وہ انہوں نے ہنگر سٹرائک کر دی تھی نو دن بھٹو صاحب نے ہنگر سٹرائک پہ گزارا یہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر آپ کے آنے سے پہلے ایک صاحب ایک مجھ سے پوچھ رہے تھے تو جب میں نے بتایا کہ نو دن تو وہ کہنے لگا کہ کیسے وہ زندہ کیسے تھے تو میں نے کہا نو دن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا چائے تک نہیں پی اور بالکل وہ ہنگر سٹرائک پہ تھے نو دن جب ان کی حالت یہ گزری تو اس کے بعد وہ بہت خفیف بہت کمزور ہو گئے تھے اور اس حالت میں ان کی حالت بہت خراب تھی لیکن کمال ہے وہ شخص تھا جو کہ نو دن جس نے اور پھر بعد میں ان نے اپنی جب ان سے کہا گیا کہ آپ ہنگر سٹرائک ختم کریں اور وہ جو کچھ بھی تھا اس کے بعد جب ان کو لے جا رہے تھے پھانسی گھاٹ پر تو وہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے مشکتی کو یعنی جو ان کے ساتھ ان کی چائے وائے تیار کرتا تھا اس کو کہا تھا کہ چائے لاد دو مجھے اور مشکتی جب آیا تو اس وقت ان کو سٹرچر پر ڈال چکے تھے اور وہ چائے کا پیالہ جو بھٹو صاحب کبھی دنیا سے جو بھی کچھ بھی بھاگنا چاہے تھے وہ آ جاتا تھا اس نے وہ آخری چائے کا پیالہ بھی ان کو پینا نصیب نہ ہوا کرنے صاحب آپ چشمدید گواہ ہیں آپ نے وہ لمحات دیکھے وہ پرسوز لمحات آپ بتائیے گا کہ کیا پھانسی گھاٹ کی طرف خود چل کے گئے تھے بھٹو صاحب یا ان کو سٹرچر پر ڈالا گیا تھا نہیں نو دن چونکہ وہ ہنگر سٹائک پر رہے تو وہ اتنے خفیف ہو چکے اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ وہ جو ہے تو اس وقت اتنا جسمانی لحاظ سے اٹھ نہیں سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے تو انہیں سٹرچر پر ہی لے جایا گیا پھر اور اس سٹرچر پر اٹھا کر کے لے گئے آپ اس سین کو ان لمحات کو کیسے یاد کریں گے جب ان کو گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا کیا آپ کے کس کن الفاظ میں آپ کے پاس الفاظ ہیں ان کو بیان کرنے کے واسطے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کسی کو نہ دکھا ہے وقت وہ آئے دو نے ان کی ٹھانگے پکڑی اور دو نے ان کے ہاتھ پکڑے چار آدمیوں نے ان کو اٹھا لیا اور میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ ان کی جو کمیز تھی اس وقت پہلی ہوئی بھوٹو صاحب نے وہ بھی پاؤں کے نیچے آئی اور وہ ساری پھٹ گئی تھی اس طرح سے اٹھا کر کے ان کو سٹرچر پر رکھ لیا اور پھر وہ سٹرچر پر اٹھا کر کے جو فانسی گاڑ تھا وہ وہاں تک لے گئے بھوٹو صاحب نے کوئی بات نہیں کی جس وقت ان کو میں نے پوچھا کہ آپ چل کر کے جائیں گے یا آپ کو اٹھا کر کے لے جائے جائے تو اس وقت ان کی زبان بات نہیں نکل سکتی تھی انہوں نے اتنا کہا جس سے میں سمجھا کہ وہ ان کا مقصد کہنے کا وہ یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میری وائف جو ہے تو اس وقت ادھر نہیں ہے اس سے میں یہ سمجھا کہ ان کا مطلب تھا کہ کاش میری وائف ہوتی تو وہ مجھے سارا دے کر کے جو وہ فانسی گھاڑ تھا وہاں تک لے جاتی آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے آپ کے ان کے تاثرات کیا تھے اس وقت کیا محسوس کیا آپ نے انہیں لے جایا گیا ڈیٹیل جو ہے تو وہ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ہر سیکنڈ کو ہر لمحے کو میں رائٹنگ لیا ہوں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ